نمشکال سواغت ہے آپ کا ہمارے بہت خاص کارکم صحیحت اور زندگی میں جہاں ہم آپ کو روبرو کرواتے ہیں آتیا حبز کے فاؤنڈر پرموٹر ریسرچر اور ہندوستان کے سب سے کامیاب کابل اور ویست حکیموں میں سے ایک حکیم سلیمان خان صاحب سے آئی ایم مل کر ان کا سواغت کرتے ہیں بہت سواغت اثر آپ کا درشکو اس شو کے ذریعہ ہماری کوشش یہی رہتی ہے کہ آپ کے جتنی بھی پریشانی ہے وہ حکیم صاحب تک پہنچائے جائے اس لئے کاپی اور پین لے کر بیٹھے تاکہ جب وہ یہاں پر نسکہ آپ کو بتائے تو وہ نسکہ آپ سے چھوٹے نہ اس کے فائدے آپ کو ضرور ملے اور اس لائف کارکم میں ہمارے ساتھ جڑنے کے لئے لگاتار جو نمبر ہے وہ آپ کی ٹی وی سکرین پر فلیش ہو رہے ہو نمبر پر آپ کال کر ہم سے ڈائریکٹ جڑ سکتے ہیں تو لگاتار آپ کی پریشانی ہم حکیم صاحب سے پوچھتے ہیں حکیم صاحب لگاتار جو درشک ہمیں کال کرتے ہیں ایک جو پریشانی ہے وہ کافی آم ہو چلی ہے وہ ہے کبز کی پریشانی تو ایسے میں وہ درشک جنہیں آئے دن گیس کی پروکرم رہتی ہے کبز کی پریشانی رہتی ہے وہ یہاں پر کیا کچھ کرے دیکھئے پیٹ کی سمسیاں ہی روک کی جننی ہے پیٹ کی سمسیاں شاستروں میں اور تمام حکیموں نے ویدوں نے یہی ریسرچ کیا کہ پیٹ جو ہے بیماریوں کی جننی ہے اب پیٹ کو درست رکھے تو پیٹ کو درست کیسے رکھے پیٹ میں تو بہت ساری چیزیں ہیں پیٹ میں لیور ہے آتے ہیں اور جتنے بھی پارٹس ہیں حاجمے سے تعلق رکھنے والے جیسے میدہ تو یہ سب ٹھیک ہونے چاہیے اب ان کو ٹھیک رکھنے کے لیے جو نسخہ میں نے تجویز کیا وہ بہت زیادہ کامیاب ہوا اور لوگ اسے استعمال کرنے لگے مجھے پیٹ کی سمسیاؤں میں پھر پائلس بھی آجاتا ہے انفیکشن بھی آجاتا ہے آنٹوں میں سوجن بھی آجاتی ہے لیور پہ سوجن کڈنی میں انفیکشن پشاب میں انفیکشن ان سب کے لیے ہے یہ لیکن نسخہ ہے سوف سب جانتے ہیں سوف سوٹ زیرہ اجوائن دھنیا اور میتھی کا دانہ یہ چھے چیزیں آپ کے پیٹ کے لیے بہت فائد مند ہے اور ایک اور چیز ہے جس کو ہم نمک زیتون کہتے ہیں یہ ان سب سے کام کراتا ہے نمک زیتون کسی بھی پارٹ کو اور کسی بھی دوہ کو کام کرانے کی صلاحیت رکھتا ہے یہ چھے چیزیں سوف سونٹ زیرہ اجوائن دھنیا میں تھی یہ سو سو گرام کے ریشو سے لیں پارٹر بنا کے گھر میں رکھا کریں نمک زیتون بھی خرید لیں پچاس سو گرام یہ الگ رکھا کریں ایک چھٹکی نمک زیتون بس کافی ایک یا دو گلاس پانی میں ملا دیں یہ نمکین بھی نہیں ہوتا یہ بلیڈ پریشر والے بھی لے سکتے ہیں اس پانی سے یہ جو چھے چیزوں کا پارٹر آپ نے بنایا ہے ایک چمچ چھوٹا ٹی سپون چائے کا چمچ بھر کے کھائیں اور یہ نمک زیتون کا پانی پی لیں تو یہ آپ کے کڈنی کے لیے انفیکشن کے لیے ورم کے لیے پائز کے لیے حازمے کے لیے ایسیڈیٹی کبز لیور کی پابلم کے لیے اور اسکن کی پابلم کے لیے محاصوں کے لیے بہت اچھا نسخہ ہے اسے اپنے گھر میں بنا کر رکھا کریں تاکہ کبھی بھی کسی کو ضرورت پڑے تو ایک چمچ استعمال کیا جا سکے